بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عارف عمید بٹی اگم شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین دنیا پوری اس وقت کرونا ویرس سے جنگ کر رہی ہے اور اس کے کموں بیشتر تمام ممالک میں نقصانات سامنے آ رہے ہیں ہزاروں جانے ضائع ہو چکی اور ایک آرمی دنیا بھر کی تباہ ہو چکی ہے اس میں ایک خاص بات پاکستان کو آج ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ آئینہ دو سالوں میں ان کا گروت ریٹ صفر چلے جائے گا یہ کرونا ویرس آیا اور آ کر چلے جائے گا اتنا نقصان جو کیا کیا لیکن جو پاکستان کی اکانومی کو زمین بوز کر جائے گا اس کا اندازہ ہمارے حکم رانے وقت کو نہیں خدا نہ خاص تھا اس ملک کو دیوالیہ کرنے کی سازش تو نہیں بیرون ممالک کر رہا بھارت امریکہ اسرائیل کہ پاکستان کو مدیر کرزے دے اور اتنے کرزے دیں کہ واپس نہ کر سکے اور اس کو دیوالیہ کر دیا جائے اس میں لیے آج اہم ترین حلقے حکومت کے علاوہ انہوں نے ایک پوری پریکس کی ہے کہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں اکان کرونا وائرس کی تباہی سے تو نکالا جا سکتا ہے اکانومی کو بہتر کرنے کے کیا انداز ہوں گے کم ہو بیشتر لاکھوں لوگ بیرونے ملک سے پاکستان واپس آئیں گے خصوصاً میڈل ایسٹ سے اور یہ جوان خنن مند ہوں گے کوئی ڈاکٹر ہوگا کوئی انجینئر ہوگا بڑی بڑی فرمیں انہوں نے باہر کھڑی کی ہے ایک سٹیٹیجی بنانے کی اب ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو نئی یو تھا تقریباً جس کی پاپولیشن فورٹی سے ففٹی پرسنڈ ہے ان کو یوٹلائز کر کے پاکستان کی اکانومی کو بچایا جا سکے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے لیکن حکمران اس وقت اختلاف فتح میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے اثرات کو نظر انداز کیے بیٹے ہیں جس کے نقصانات دنیا نے ورلڈ بینک نے بھی آج ظاہر کر دیئے ایک پلاننگ اور حکمت عملی یہ کی جا رہی ہے کہ نئی جنریشن کو چھوٹے کردے دے کر بلا سود کردے دے کر ان سے چھوٹی چھوٹی انڈسٹرییں بنوائی جائے جیسے کہ چائنہ کے بعد آج کل پوری دنیا چائنہ جانے سے گریز کر رہی اور پاکستان خصوصاً مشینی میں ایکیومنٹ میں الیکٹرونکس میں ان کو فوکس کرایا جائے اگر یہ فوکس کرتے ہیں تو پاکستان کا فیوچر بہتر ہے ادروائز پاکستان کا مستقبل دعو پہ لگتا جا رہا ہے کرونا نے ایک سو کے قریب یہاں نقصان ہوا ہمارے قیمتی جانے گئی مزید بھی جانے کا خدشہ ہے اللہ تعالیٰ اس صحباح سے نکال لے گا لیکن جب اللہ بادشاہ مکہ اور مدینہ بند کر دیتا ہے تو پھر ہم سے خفا ہوتا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری بادتیں تمہارے موہ پہ ماروں گا اب بھی ہم نے اگر کرپشن کے خلاف جہاد نہ کیا جھوٹ بد کرداروں کے خلاف جہاد نہ کیا اور ذمہ داروں کو سزائے نہ دی اور آنے والے مستقبل جو ہماری نئی جنریشن ہے جو بچے ہیں یا جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے بہتر سٹیٹیجی بنا کر ان کو روزگار فرہام کرنے کے مواقع نہ دیے ایک انارکی کی طرف جائے گا دوسرا ملک مقروض ہو جائے گا اور بینک کرپٹ ہو جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے مجودہ حکمران اس پہ کچھ کام کرتے ہیں یا نہیں ایک طرف تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی اے اپس میں دستو گریبان ہیں دوسری طرف پاکستان میں آج تقریبا ایک طویل لاکڈاؤن کے بعد جتنی حکومت نے میکسیمم ایفرس کی کی اس دوران ڈاکٹروں نے سمان نہ ہونے کا شور مچایا اور مختلف مسائل رہے جب ممالک میں کوئی وبا آئے تو اس کے نقصانت ہوتے ہیں لیکن آج کب وہ بیشتر ملک بھر کے تمام چھوٹے دکانداروں کو دکانے کھونے کی اجازت دے دی گئی اب ہم سب کا بحیثیت قوم ایک ذمہ داری ہے کہ ہم تھوڑا سا کہیں رشنہ ڈالیں شوشل اسٹیسی نیشن رکھیں ہر جگہ تھوڑا تھوڑا فاصلے سے رہیں جتھوں کے جتھے جمع نہ ہو اب ایزے قوم ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم نے جتنی دیر ممکن ہو سکا تھا ایکانومی نقصان کے باعث لاک ڈاؤن کیا بحالت مجبوری لاک ڈاؤن سے زیادہ بے روزگاری مہنگائی تباہی کی باعث بن رہی تھی جس کی وجہ سے خانہ جنگی کا خدشہ تھا اب ایزے قوم مجھے آپ سب کو دکانوں پہ رشنی کرنا کوشش کرنی ہے تھوڑا سا فاصلے پہ کڑے ہوں اپنی باری کا انتظار کریں کیونکہ جناظرین پاکستان اس کرونا کرائیس سے نکل جائے گا انشاءاللہ لیکن ایکانومی کراسیس سے بچانے کے لیے جو بھارتی ہیں کسی اور ممالک کی ایک خیال ہے کہ پاکستان کو بینک کرپ کیا جائے دیوالیا کیا جائے اس کے خاتمے کے لیے حکمت عملی بننی شروع ہو گئی ہے جو خوش آئین ہے یقیناً حکمرانوں کے پاس تو ٹائم نہیں لیکن بہت سارے ایسے ادارے ہیں جنہیں پاکستان کی سلامتی اپنی جانوں سے دیدار وہ اس پر ہوم ورک مکمل کر رہے ہیں اور انڈسٹری زون بنائے جا رہے ہیں پورے ملک بھر میں جہاں نئی جنریشن کو مواقع فرخام کیے جائیں گے کہ وہ اپنے بزنس کو بہتر کرے اور ایک آدمی کرے گا تو ناو دس بندوں کو روزگار دے گا ناظرین یہ معاملہ چل رہے ہیں مریم نواز سیاست میں سرگرم ہونے کے لیے گرین سگنل کا انتظار کر رہی ہے جسے ابھی تک گرین سگنل نہیں مل رہا دوسرا ہے ایک پچھلے جنوں آپ کو یاد ہوگا گندم اور ایک جو ڈی جی ایف آئی ہیں انہوں نے انکوائری کی وہ انکوائری حدوری تھی ایک انکوائری کسی اور ادارے نے بھی کی جس میں اہم ترین شخصیات کو ذمہ دار ٹہر آیا گیا اگر وہ انکوائری رپورٹ سامنے آتی ہے تو میں نے کل بھی ارض کہا تھا اہم گرفتاریاں ہو سکتی ہیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ مجھے نہیں پتا لیکن ہو سکتی ہیں چار پانچ روز قبل وزیر اعظم پاکستان کے ایک اڈوائزر ہیں جن کو بظاہر انہوں نے کرپشن کے خاتمے کے لیے رکھا ہے کرپشن کو منیمم کرنے کے لیے ذمہ داری سونپی ہے لیکن وہ پنجاب کی اہم شخصیت کو بتا کے آیا کہ آپ کی کرپشن ریڈ ڈینڈرز پکڑی گئی ہے آپ کے خلاف جن لوگوں نے رپورٹ تیار کیا ان کے پاس بہت زیادہ پروف ہیں اور آپ کا آنے والا وقت بہت مشکل ہے اس کے بعد وہ شخص بار بار اسلام آباد آ کر اپنے کچھ لوگوں کو کہہ رہی ہے مجھے بچائیں مجھے گندو مہران سے بچائیں مجھے چینی کے بہران سے بچائیں تاہم اس کا فیصلہ تو یقیناً اس مہینے کے احتتام پہ ہو جائے گا کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں پرائیم نیسٹر نے دو تین ملاقاتیں بھی کی ہیں اور بعض لوگوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جو میں تکبر میں آ گیا تھا میں کہتا تھا مجھے کچھ کرنے نہیں دے رہا میں بہتر کروں گا اگر انہوں نے خوش کا ناحن لیا اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے خوش آمدیوں کی بجائے ملکی مفاد مر کام کیا آئین اور قانون کی حکمرانی پر زور دیا محالفین کو کچلنے کے بجائے ایکانومی کو اٹھانے کے لیے ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے انڈسٹری ضرور منانے کے لیے ٹیکس کولیکشن کے لیے بہتر اقدامات کیے تو پاکستان کا مستقبل بہتر ہوگا ورنہ ناظرین اب گلتی کی گنجائش نہیں ہے لاکڈون کا فیصلہ ختم کر کے کافی حطہ خطل کیا لیکن بار بار کہہوں میری آپ کی ذمہ داری ہے محتاط رہے اپنے اور اپنی فیملی کے لیے صحت مند رہے اپنے اور اپنے فیملی کے لیے ایک صحت مند معاشرہ ہی ایک صحت مند ملک اور ایک طاقتور معاشرہ بنتا ہے مجھے امید ہے کہ ہم موجودہ اس حالات میں اپنی حکومتوں سے تعاون کریں گے اپنے اور اپنے زیدو قراب کو محفوظ رکھیں گے کرونا سے اور آنے والے دنوں میں انار کی پھلانے والوں پر نظر رکھیں گے ایک آنمی بہتر کرنے والوں کو دیکھیں گے ناظرین عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل عام شریکہ اگر پسند آئے اسے سبسکرائب کریں اسے لائک کریں تو ہو سکتا ہے پسند کریں ایک اور بات ناظرین مودی بعض عالمی شخصیات کا کہنا ہے کہ اگر تین چار سال اور رہتا ہے جو بھارت کے اس نے حالات کی ہیں تو بھارت کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہم کہیں ہمارا خیال ہے کہ اگر مودی نے یہی پالیسیاں رکھی جس میں ہندو پرستی اقلیتوں کے ان کو حقوق نہ دینا مقبوضہ کشمیر میں قتل و غارت کرانا تو بھارت کی تباہی اور ٹکڑوں کا نقصان ہوگا لہذا پسند مومنٹ بہت چل چکی ہے اور مودی اب نہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ ہے بلکہ پاکستان سے اس سے محفوظ ہے جس کی فوج سیف ہو وہ خود محفوظ ہوتا ہے مودی بھارت کے لیے خطرہ ہے آپ اپنے اردگرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال لکھیں ان کی مشکلات کم کریں ان کی بہتری کے احصار پیدا کریں اگر عارف عمید بھٹی اہم شریکہ یوٹو چینل پسند ہے اسے لائک کریں سبسکرائب کریں ناظرین پاکستان زندہ بار موسیقی